بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دنیا کا خاتمہ قیامت ہی کی صورت میں ہوگا رہا سوال یہ کہ قیامت کب آئی گی تو اس بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے البتہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب آخری وقت ہوگا تو کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی ان نشانیوں کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں البتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ نشانی اسرائیل کے اندر علمہ ہوئی ہے اور اسرائیلیوں ہی کی کتاب بائیول کے مطابق اس کو قیامت کی نشانی بتلایا جا رہا ہے یہ کیا نشانی ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اسرائیلیوں پر اللہ کے اس عذاب اور اس نشانی کے بارے میں بتائیں آپ کو یہ واضح کرتے چلیں کہ قیامت کا برپا ہونا مسلمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں یاد رہے کہ اگرچہ قیامت کے دن اور وقت کا تعیون نہیں کیا گیا البتہ قرآن و حدیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے جن میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں جبکہ بعض بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیوں کو علامات صغرہ جبکہ بڑی نشانیوں کو علامات کبرہ کہا جاتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کی نشانیوں میں جو پہلی نشانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا ہے اور وہ نشانی آج سے چودہ سو سال پہلے ہی پوری ہو چکی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں روایات میں ملتی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو قیامت کی جس نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کا وقوع حال ہی میں اسرائیل میں ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے دوستو ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل میں چمگادڑیں بڑی تعداد میں آسمان سے مر کر زمین پر گر رہی ہیں اور اس بارے میں یہودی مذہبی حلقوں میں سے ایک انتہائی خوفناک خبر بھی سامنے آئی ہے ڈیری اسٹار کے مطابق اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ کئی دن سے مردہ چمگادڑوں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر نوجوان چمگادڑے ہیں اور ان کے جسم پر کسی زخم کے نشان بھی نہیں ہیں ماہرین بھی اس صورتحال پر پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ سردی ہو سکتی ہے لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے کیونکہ تاریخ میں آج تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی گئی گئی دوستو دوسری طرف ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے ایک طرف کرونا وائرس کے باعث انسان مر رہے ہیں اور دوسری طرف چمگادڑے مر کر آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ہیں ویب سائٹ پر بائبل کی ایک آیت تحریر کی گئی کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے ہم آسمان سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے ان آیات کی بنیاد پر یہودی بذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف انسانوں کی بڑے پیمانے پرمواد اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ ہو کر گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بائبل کی یہ آیات درست ثابت ہو رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ انقریب قیامت آنے والی ہے دوستو معلوم ہوا کہ اسرائیل بھی قیامت کی آنے پر یقین رکھتا ہے اور اسرائیلی بھی اور چونکہ وہ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ان کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور آئے کی دوستو مختلف حلقوں میں قیامت کی مختلف نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں آئیے آپ کو اس حوالے سے حدیث نبوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانیں ایک کے بعد ایک اوپر نیچے گرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں ان میں دجال کا خروج ایک بڑی نشانی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کے کہاں ہیں اور ان کو ذلقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا تین ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے تین مختلف حصے نیست و نعبود ہو جائیں گے ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں آئے گا دھوان جو پوری روح زمین پر پھیل جائے گا جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دربند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی اور یہی قیامت کا وقوع ہوگا دوستو ایک دوسری روایت میں حضرت حزیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آنکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا نمبر ایک دھوان نمبر دو دجال نمبر تین دابل ارز نمبر چار سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا نمبر چھے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا نمبر سات آٹھ اور نوی نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خصوف کا یعنی تین مقامات پر زمین کے دھرس جانے کا ذکر فرمایا ایک تو مشرق کے علاقے میں دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں نمبر دس نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہاں کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر ادن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی نیز ایک روایت میں دس نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا ادن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دیکھی اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت یہ ہے کہ لوگ فقر کریں گے مسجدوں میں مطلب یہ کہ لوگ تکبر کی نیت سے ایک دوسرے سے وڑھ کر امدہ امدہ مساجد تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے کی تقلید میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نیت سے مساجد تعمیر کریں گے اور ان کا مقصد رضا الہی نہ ہوگا دوستو یاد رہے کہ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے تلو ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا تلو ہونا ہی ہو سکتا ہے پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال چالیس روز میں دنیا کا چکر لگائے گا احادیث کے مطابق ان چالیس دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے کہتے ہیں کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا یہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا محضور نہیں کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ